اپنے اختتام تک انشاءاللہ ایک بار پھر السلام علیکم نمائے کرام کو اور اچھا ایک سوال مجھے ہاں یاد آگیا اسی سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں کوشش اندرہ یہ کریں گے ہم آخری کچھ منٹ ہے تو اگر بتا ہم جائے جاروں کم وقت میں ذرا زیادہ سوالات ہم کبر کر لیں تو بس اگر جتنا آپ لوگوں کے لئے ممکن ہو اگر مختصر مفتی آمیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کچھ لوگ اس یقین کی وجہ سے کہ ان کی صحت اجازت نہیں دے گی ان کا کچھ کا روٹین یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے ہی اپنے روزوں کا کفارہ یا فدیہ جو بھی ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں یہ عمل کرنا ٹھیک ہے یا اگر آپ کو یقین بھی ہے کہ صحت اجازت نہیں دے گی پھر بھی آپ انتظار کریں شاید صحت بہتر ہو جائے تو روزے رکھ لیں اور پھر رمضان کے بعد فدیہ یا کفارہ دیں یہاں دیکھیں اس میں یقین کے ساتھ ساتھ ہمت اور ڈاکٹر کی آرہ بھی ضروری ہوتی ہے ہمت بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر کی رائی یہی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا ہے تو اب پھر وہ روزہ ان کا رکھنا درست بھی نہیں ہے قرآن پاک میں مریض کے لیے ویسے بھی تخصیص آئی ہوئی ہے فدیہ قبل اس وقت رمضان دے دینا ٹھیک ایسی صورت میں ایک وہ مریض ہوتا ہے جس کو بعد میں افاقے کی امید ہے اور ایک وہ ہے جس کو افاقے کی امید نہیں ہے تو فدیہ وہ دے گا جس کو افاقے کی امید نہیں ہے وہ دے سکتا ہے پہلے دے سکتا ہے پہلے اس میں کوئی فقی حوالے سے دوسری رہا ہے جافر کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ افراد جن کے ذمہ دارے فدیہ نکالنا ہے ان میں کچھ کٹیگریز ہیں یعنی بڑھاپے کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رہ سکتا یا اس کو پیاس بہت زیادہ آتی ہے پیاس لگنے کی بیماری ہے یا یہ کہ خاتون اگر ہیں تو وہ فیڈنگ کی وجہ سے یا پیکننسی کی وجہ سے روزہ نہیں رہ سکتی یہ کچھ صورتیں ہیں روزہ نہ رکھنے کی اگر بڑھاپے کی وجہ سے تو بڑھاپے کی وجہ سے اگر ہو تو بعد میں دے یا پہلے دے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن اگر بہرحال وہ ماہ رمضان کی بعد نکالے ایک ساتھ پورے مہینے کا تو زیادہ مناسب رہے گا اسی طریقہ سے جس کو پیاس کی بیماری ہے وہ بھی اگر ماہ رمضان کی بعد ہی نکالے تو زیادہ مناسب ہے یعنی یہ ڈپینڈ کرے گا سیچوئیشن پہ اس میں کوئی عام فارمولا نہیں ہے ڈپینڈ کرے گا سیچوئیشن پہ اور اگر پہلے بھی دینا چاہیں تو جس فقیر کو دے رہے ہیں اس کو نیابتن یا تو دے دیں یا وکالتن دے دیں کہ یہ ابھی آپ کا پیسہ نہیں ہے ابھی میرا مال ہے لیکن جیسے یہ روزہ ختم ہوگا تو یہ فدیعہ کی صورت میں آپ کا مال ہو جائے گا تو بھی ٹھیک ہے مفتی سویل صاحب واجب نماز میں قنود کے دوران دعا اپنی مقامی زبان میں مانگنا یہ نماز کو باطل کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحابی مبارک وسلم یہ غالباً جو تین وطر ہوتے ہیں عشاء کے تو اس میں جو آخری رکعت میں سور فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے بعد تقبیر تحریمہ کہی جاتی ہے اور پھر دعا قنود پڑھا جاتا ہے تو اس کے سوا اگر دعا قنود یاد نہیں تو کل هو اللہ و احد اللہ و سمد یہ پڑھ لیں لیکن اپنی مادری زبان میں کچھ پڑھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی ہو جائے گی فقہ جعفر کے نزدیک ایسا نہیں ہے فقہ جعفر کے نزدیک اگر قنود کی حالت میں انسان اپنی مادری زبان میں بھی دعا مانگنا چاہے واجب نماز میں بھی لیکن کلام پروردگار سے ہونا چاہیے کہ پروردگارہ مجھے یہ عطا فرما مجھے علم عطا فرما مجھے مال عطا فرما مجھے اولاد عطا فرما تو اگر اس کا کلام پروردگار سے ہے تو صرف قنود کی حالت میں اپنی مادری زبان میں بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز کی عبارت یا نماز میں جو کچھ کہا جائے گا وہ صرف عربی زبان میں ہی کہا جانا ہے ایسا نہیں ہے نہیں عربی زبان میں کے علاوہ بھی اگر قنود میں استثناء ہے مولانا عمران بشیر صاحب بتائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سنا ہے علماء سے ایسا ہے کہ وہ نماز میں قنود اور سجود کو زیادہ طول دیا کرتے تو اور ایسی نمازوں کو پسند فرمایا گیا ہے جس کے قنود اور سجود طویل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن خشو خضو جس نماز کے اندر بھی ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف یوں بیان فرمای قَدَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جن کی نمازوں میں جتنا خشو خضو ہے جس چیز سے بھی وہ خشو خضو بڑھتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے اور اس کو پسند کیا گیا بعض افعہ کتنی کتنی دیر آقا علیہ السلام ہم کھڑے ہونے میں وقت گزار دیتے بعض اوہ رکوب میں بعض اوہ سجدے میں البتہ فرض نمازوں کو اختصار کے ساتھ پڑھنے کو پسند کیا گیا فرض نمازوں کو مختصر نوافل میں سنن میں اس کو جتنا لبا کر سکیں ٹھیک ہے اچھا مفتی عامر صاحب یہ کوئی عوام کا سوال تو نہیں ہے لیکن میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ جو اس سوال سے بہت زیادہ ہے جو نماز کی امامت قرارے ہو واجب نماز کی کیا ان کے لئے یہ تاقید ہے کہ واجب نمازوں میں اختصار ملوز خاطر رکھیں اس لئے کہ پیسے مختدی میں کوئی بیمار ہوگا شاید کوئی بوڑا ہوگا کوئی کیا تو اس ٹرنڈ کو فروغ دینے کے لئے کہ لوگ باجمات نماز کی طرف آئیں پیش امام کو یہ تاقید کی گئی کہ اختصار کے ساتھ کر ایسا ہے جی ہاں بالکل تاقید کی گئی ہے تاکہ جماعت جو ہے اس میں ہر ایک بیمار بوڑا ہر آدمی جو ہے وہ سکون سے شرکت کر سکے طویل نمازیں نفلی ہوں بندہ اپنے ذوق کے مطابق پڑھے لیکن جماعت میں بھی اگر کم پڑھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت تیزی سے پڑھ دیں کہ کوئی سمجھ ہی نہ آ رہا ہوتی تیزی سے پڑھ دیں ایسا بھی نہیں ہوتی سوین صاحب سود کے حوالے تھے چونکہ سنا یہ ہے یہ سوال میں کہ جناب یہ وہ پیسہ ہے جس کے لئے آپ کوئی ایفورٹ نہیں کرتے ویسے ہی آپ کو مل جاتا ہے تو حرام ہے اگر اس کی منطق صحیح ہے غلط ایک سوال اس کی بنیاد پر ایک صاحبہ نے بنایا ہے کہ آج کل ویکیشنز ہیں تو ان دو مہینوں میں جو اساتذہ ہیں وہ درس و تدریس تو نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود من دو مہینوں کی سیلری تو ملتی ہے تو یہ بھی تو بغیر محنت کے پیسے مل رہے ہیں تو یہ کیسے حلال ہیں دیکھیں سود کی تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر محنت کے مل جائے یا اس کے حرام ہونے کے پیسے یہ منطق نہیں ہے دیکھیں خاص طور پر ایک تو سود جو ہے وہ سونا چاندی پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے گندم ہے اور پھر اس کے علاوہ خجور ہے اور نمک ہے کہ برابر برابر ہوں اور ادھار بھی نہ ہوں دوسری صورت ہے ہر وہ قرضہ جو نفع کھینش کر لائے وہ سود ہے تو اب یہاں پر عام طور پر جب بندہ کہیں نوکری کرتا ہے کہیں پر بھی ہے تو درمیان میں جو اسکول کی چھٹیا آتی ہیں کسی ادارے کی چھٹیا ہوتی ہیں تو ایک چیز پہلے سے تیہ ہوتی کہ چھٹیا ہوں گی تو ہم آپ کو تنخواہ دیں گے تو اس میں کوئی شریک کا بہت نہیں ہے مولانا عمران مشیر صاحب یہ ایک صاحبہ ہے آپ کہتے ہیں خواب میں مسلسل تسبیح کو دیکھتی ہیں کیا آپ کوئی ممکنہ کا تدبیر یا کچھ بتائیں اس میں خواب کا علم ایک مستقل علم ہے ہاں ظاہر ہے اور اس میں ساری تفصیل دیکھنی پڑتی ہے کہ اس نے کس وقت خواب دیکھی ہے کیا ہے البتہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر رہنمائی ہو رہی ہے کہ تسبیح پڑھی جائے تو ضرور پڑھنی چاہیے اچھی بات ہے اور توبہ استغفار کی طرف بڑھنا چاہیے باقی اس کی تفصیل کیا ہے وہ سامنے ہے تو پھر معبرین سے جو اس کے ماہر ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کیا تعبیر ہے اس میں وقت کا بھی ہوتا ہے بعض افعہ گرمی سردی کا بھی فرق پڑ جاتا ہے ایک شخص نے جیسے خواب میں دیکھا کہ اس کے بستر کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے تو تعبیر اس کی یہ بتائے گی کہ اس کے نیچے سونا ہے نکالا جائے تو وہاں میری طرح کا ایک بندہ بیٹھا تھا اس نے بھی دعا مانگنا شروع کر دی علم مجھے بھی آگ دکھا تو چھے ماہ کے بعد اس کو بھی آگ دکھی اس میں ارز کر دیتا ہوں کہ اگر خواب دیکھنے والا دین سے دور ہے تو اسے دین سے قریب آنے کے لیے کہا جا رہا ہے تمبی کی جا رہی ہے یہ ممکن ہے کہ اور اگر دین سے قریب ہے تو اسے مزید اطاعت اور اتباع مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف اسے تمبی کی جا رہی ہے باقاعدہ ایک فرشتہ مقرر ہوتا جسے ملک الرؤیہ کہتے ہیں ملک الرؤیہ جو خواب میں آ کر اس طرح ایمان والا کو تنبیہ کرتا ہے یا بشارت دیتا ہے میں اسے ایک اگین اس سوال سے نکلا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی یقین کوئی مدد حکمت ہے میں اعتراض نہیں سمجھنے کہ اس سے پوچھ رہا ہوں کرسر امتی سویل صاحب نے کہا کہ اللہ ہوتا ہے اس کو دکھا کر یہ پیغام دیا جا رہا ہوں کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اشاروں کے ذریعے پیغام دینے کے پیچھ اس کی کیا حکمت ہے وہ کوئی ایسا طریقہ قائل بھی وضع کر سکتا ہے کہ سیدھا سیدھا پیغام مل جائے کہ بھائی صاحب آپ یہ کریں بھائی صاحب آپ یہ نہ کریں اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے تب ہی الموضوع ہو گئے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت واضح سی بات ہے کہ انسان کو اگر ہدایت کے راستے کی طرف لانا ہے تو پروردگار یہ ہر انسان کے لئے کر سکتا تھا کہ ہر انسان کی ولادت کے ساتھ ساتھ ایک منیفیسٹ بھی آ جاتا کہ تمہیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے لیکن پروردگار نے کچھ معاملات انسان کے اوپر بھی ڈالے ہیں کہ وہ کوشش کرے صحیح کرے زحمت اٹھائے محنت کرے اور پھر اپنے راستے کو تلاش کرے اور آگے بڑھے اسی طریقے سے قرآن کریم نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا ہے اب چاہے تم صاحبان شکر بن جاؤ یا صاحبان کفر بن جاؤ تو ہدایت کا راستہ پروردگار نے بتایا ہے نبی کو بھیج دیا ہے قرآن کریم نازل کیا ہے اوسیہ آئے ہیں وہ ہدایت دے رہے ہیں لیکن ہمیں بھی ذرا زحمت کرنا پڑے گی کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے بعض افراد ایسی ہوں گے کہ شاید وہ علماء کے خاندان سے تعلو رکھتے ہوں تو زیادہ عبادات کی طرف ہوں گے عامال کی طرف ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو کفر سے اسلام کے راستے کی طرف آئیں گے پھر اسلام سے عبادات کی طرف جائیں گے تو ان کا مرحلہ زیادہ سخت ہوگا پروردگار جب قیامت کے میدان میں حساب و کتاب لے گا تو یہ پرانو اور روایہ سے بھی ثابت ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نیکیوں کا اور برائیوں کا پرلا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ بعض کی نیکیہ کم ہو لیکن پروردگار کے ہیں اس کا مقام مرتبہ بلند ہو کیوں؟ اس ویہ سے کیونکہ پروردگار نیکیوں اور برائیوں کے پرلے کے ساتھ ساتھ ایک نعمات کا پرلا بھی رکھے گا کہ کتنی ہم نے اس کو نعمات دی تھی اس کو کس گھر میں پیدا کیا تھا کیسے حالات میں پیدا کیا تھا اس کے بعد اگر یہ نیکیہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے پھر اس سے جنت ملے گی لیکن وہ شخص جسے نعمات نہیں ملی تھی وہ کفر کے شہر میں پیدا ہوا پھر اسلام کی طرف آیا پھر وہ اس نے اس کو ہم کہتے ہیں اکورڈنگلی ہوگا سب کا اس طریقے سے حساب و کتاب پروردگار لے فٹی آوائرز مبتی آمیر صاحب کتنے سال کی عمر میں اعتقاب میں بیٹھا جا سکتا ہے سوال تو یہ میری طرف سے ایک بات یہ بھی آئٹ کر لیجئے کہ وہ لڑکایا لڑکی جو شہر ہی اعتبار سے جو بھی باتیں ہیں سن ملوغہ تک نہیں پہنچے ہیں وہ اعتقاب میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں منع فرمایا ہے کہ پھر تقدسے مسجد خراب ہو سکتا ہے نہیں منع نہیں فرمایا ہے لیکن جتنی بھی عبادات ہیں وہ ملوغ کے بعد ہی لازم کھتے ہیں واجب تو اس کے بعد ہی ہوتی ہیں بہرحال یہ سنت بھی نہیں ہے لیکن ظاہر سے بات ہے سمجھدار بچہ ہونے لگے تو نماز کی تاقید کا بھی اسی طرح اگر بالک نہیں ہوا لیکن سمجھدار ہو چکا ہے اور مسجد کے آداب کا بھی وہ خیال رکھ سکتا ہے تو پھر اگر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو جانے دینا چاہیے تاں کہ اس کا رجحان مذہب اور دین اور عبادت کی طرف رہے تشویل صاحب ایک جیلی میں ایک جو کا آپ کی تصفیق کرنا چاہوں گا میں جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اب چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت سے کوئی چیز باقی نہ رہی مجھ پر بند ہو چکی ہے مگر مبشرات باقی رہیں گے صحابہ اکرام نے ارس کی یا رسول اللہ مل مبشرات یہ کیا ہے تو فرمایا سچے خواب جو نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہیں تو جو بندہ مومن ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ولیوں پر الہام ہوتا ہے انبیاء پر وحی الہی ہے ولیوں پر الہام تو مسلمانوں کو خواب میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں آپ کے لئے زیادہ بہتر ہیں اور اس میں فکر جعفری کے حوالے سے میں اعتقاف کی مسئلے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ممیز بچہ بھی اگر اعتقاف کرنے کے لئے مسجد میں بیٹھتا ہے تو اس کے اعتقاف صحیح ہے اس کی عبادت کو اسے ثواب نہیں انبیاء پر بھی یہی ہے لیکن یہ کہ نا سمجھ نہ ہو ہاں کہ مسجد کہتا ہوں میں سوال لکھوں یہ ایک طریقہ کا رائج ہے ہمارے گھروں میں کہ بچہ ہے جس پر روزہ واجب نہیں ہوا ہے اس کو پریکٹس کرواتے ہیں چلو بیٹا تم آٹھ سے بارہ بجے تک رکھ لو چلو آج تو ماشاءاللہ پانچ گھنڈے کا رکھ لیا ہوئی چلو چودہ گھنڈے کا ہے تو تم تین روزے رکھ لو چھے چھے گھنڈے کی اچھی پریکٹس ہے ظہر فقیت ہے بار سے تو وہ روزہ نہیں ہوگا لیکن نیو ایک اچھی پریکٹس ہے اس کو درہ فروغ دینا چاہیے جی بالکل دینا چاہیے اس سے بچوں کے ترغیب ہوتی ہے اور بچہ ابھی عادت پڑے گی تو آگے جا کے پورا بھی رکھنے والا بنے گا اور دوسرا خواب کے متعلق میں ایک چھوٹی سی بات ارز کرنا چاہوں گا کہ برا خواب اگر آجے جس انسان ڈر جائے تو عوض باللہ امن شیطان رجیم تین دفعہ پڑھ کے اور بائیں طرف ہلکا سا تھوک دیا جائے اور اچھا خواب آئے تو ہرے کسی سے شیر نہ کیا جائے بلکہ کسی عالم دین کو سمیدار آدمی ہو ان سے اس کی رہنمائی تعبیر لینی چاہیے ہر بندے سے تعبیر نہیں لینی چاہیے اس میں میں ارز کروں جس نے برا خواب دیکھا تو اسے چاہیے کہ اٹھنے کے بعد اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوکے نہیں تھوکا رہے اور اس کے بعد اور پھر یہ دعا کرے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما اور پھر جتنی استطاعت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور کسی سے بیان نہ کرے علاوہ معبر کے تو اس خواب کا برا اثر نہیں آتا اچھا اس حدیث کا مطلب یہ وہاں کہ آپ کے علم میں ہوگا مفتی صاحب مفتی سویل اعظام جدی صاحب ایک بہترین معبر ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ مفتی آمیر صاحب یہ ایک سوال ہے جو کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جناب مجھے لگتا ہے اس کا فقی پہلو ہے لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب باجمات نماز ہو رہی ہوتی ہے تو وہی جو سنن بلوغت جو بچے نہیں پہنچے ہوتے ہیں انہیں کم سے کم بالکل آگے کی صفوں میں کھڑا نہیں رکھا جاتا یہ سوال ہے پوچھنے کہ اس سے تو بچے ڈسکریج ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہئے لیکن اس کی پیچھے ایک فقی پہلو ہے کہ بھئی کم سے کم بچے سب سے پہلی صف میں نہ کھڑے ہوں آگے کی صف میں نہیں کھڑا کیا جاتا اس سے ڈسکریج بھی نہیں ہوتے تب ہوتے ہیں جب دھتکار آ جائے ہاں تریکہ ایکار میں فرق ہے نا دھتکار دیا جائے کنارے کی جانب چلے جائیں یا جیسا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بالغان کے پیچھے ہو نہ بالغ کی صف کیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی کہ وہی یہی وجہ کہ بچہ آیا نماز کی بچے سے باگ جائے گا لیکن میں ابھی ترابی پڑھا رہا تھا پرسوں کی بات ہے ایک بچہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے آیا اور بالکل میرے آگے آگیا اور اس نے پوری مسجد میں شور شرابہ گئی ہے تو شور شرابہ نہ کریں اور بہتر یہ کہ بچہ جب آئے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ بڑا ساتھ اسے لائے اسے سمجھائے کہ مسجد کی عداب کیا ہوتے ہیں یہ فقہ جافرہ کی حوالے سے میں اس کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو اگر غیر ممیز بچہ ہے یعنی بہت کم سن بچہ ہے تو اسے بھی درمیان میں کھڑا رکھا جا سکتا ہے لیکن اتنا فاصلہ نہ ہو جائے بچوں کا کہ جو ایک بڑے قدم سے زیادہ کا فاصلہ ہو کیونکہ جماعت نماز میں فقہ جافرہ کے مطابق اتصال ضروری ہے اتصال ہونا ضروری ہے لہذا دو بالک مرد کے درمیان اگر ایک بچہ کھڑا رہتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ سیدھا امام کے پیچھے نہ کھڑا ہو جائے وہ دائیں یا بائیں جانے کہیں پر کھڑا ہو کہ جس کے بعد اتصال نہ ٹوٹے اور جہاں تک روزے کا بھی تعلق تھا تو اس میں بھی آئیمہ اتھار علیہ السلام یہ ویان فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو جب وہ تقریبا سات آٹھ برز کی ہو جاتے ہیں تو انہیں روزہ رکھواتے ہیں اور پھر وہ جتنا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اتنا روزہ رکھواتے ہیں اس کے بعد روزہ ان کا افطار کروا دیتے ہیں تمہیں بھی چاہیے کہ جب تمہارے بچے بھی اس عمر تک پہنچ جائیں تو تم بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھواؤ اور جتنا وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اتنا روزہ رکھواؤ اور اس کے بعد ان کا روزہ افطار کروا دو اس کے بعد جملہ یہ ہے کہ جتنا انہوں نے روزہ رکھا ہے اس کے سلے میں کوئی انہیں ہدیہ بھی پیش کرو تاکہ تشویخ ہو اور وہ آئندہ بھی اس طریقے سے روزہ رکھیں تو یہ اچھی روایت ہے بیٹا یہ ٹوفی یہ بسکیٹ یہ اب ہر چیز علماء سے نہ پوچھے کسی نے کوئی کہے گا علماء نے فتوہ دے دیئے کہ بچے روزہ اس طرح رکھ لیں یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہاں تربیت کی آج جمعہ کا دن ہے میں بڑے عدف سے درخواست کروں گا کہ جمعہ والے دن مسجد میں جلدی جانا یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دلی تمنا ہے مسلمانوں کو چاہئے یہ خالی بیان سننے کے نہیں مسجد میں جلدی جانا جمعہ والے دن بزارت خود عبادت ہے سورہ کحف کا پڑھنا اور ایسی صلاة و تسبیح اللہ تعفیق عطا فرمائے صدقہ کرنا درود پاک ہزار دفعہ اللہ تعفیق دے تو ضرور پڑھا جائے یہ چھوٹے چھوٹے عمال ہیں اور ہم نے تو اس کے بلکل اولٹ کر دیا ہم کہتے ہیں ابھی نمال میں ٹائم ہے ابھی تو خدبہ چل رہا ہے خدبہ کے لیے ہم نے جانا مسجد میں اس کے اولٹ ہونا چاہیے جاتے جاتے یہ تو ہوگی فقی بات میرا دن چاہ رہا ہے کہ پھر ایک عشق کی بات پر اختتام کر لیں کہ اس روش کو بھی پروان چڑھانا چاہیے اور لوگ چڑھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آقا کا ملاد ہو رہا ہے آقا کا ذکر ہو رہا ہے بے شک وہ بچہ اس وقت عمر کے حصے میں کہ اس کو نہیں ان چیزوں کا ادراک لیکن یہ مکتب عشق میں ابھی سے بچوں کو اپنی گھٹی میں یا رسول اللہ پھلانا چاہیے نا تاکہ پھر معاملات بڑے صحیح ہو جائیں کیا کہ آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ مسلمان کے لیے فرض کے درجے میں ہے قرآن پاک بھی فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کی محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی قل انکن تم تحبون اللہ فتبعونی اور دوسرا عام طور پہ ایک شعر بولا جاتا ہے کہ غلامی یہ رسول میں عشق بھی قبول ہے نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نعروں کی حد تک عام طور پہ بہت زیادہ ہماری عوام جوش خروش میں آ چکی ہے لیکن جب آقا کی عملا زندگی کو اپنانے کی باری ہوتی ہے تو پیچھے کر دی جاتا ہے یعنی نعرہ بھی بلکل ٹھیک ہے یقینا لیکن یہ کہ عمل بھی ہو یعنی یہ باتیں بھی ہوں بہر ان کے نام پر تو ہماری نسلے قربان ہمارے باب قربان یہ نعرے بھی ہوں اور یہ تذکرے بھی ہوں تاکہ وہ جذبہ بنے کہ آقا کی اوپر ہی ہماری جانے نچھاور ہے یہ اس کے تذکرے بھی اور عملا آقا کی سنتوں کے اوپر لانے کی میں ایک ایڈ کروں گا پھر مجھے صاحب کی طرف آئیے گا میں کہوں گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ تو ہے لیکن یہ بھی کہیں کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی قبول ہے مسلمان کی عزت بھی قبول ہے انسانیت کا اعترام بھی قبول ہے تو یہ تھوڑا سا محبت اور اتباع مصطفیٰ یہ آپس میں جدہ جدہ نہیں لازم و ملزوم ہے آخری جملہ آپ نے اختتام میں اچھا موضوع اور اچھی طرف توجہ دلائی پھر یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر تو گھنٹوں بات کرتے رہے ہیں یہ تو تشنہ ہی رہے گا خاص طور پر تربیت کے حوالے سے کہ خود اپنے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا اور اپنی اولاد کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا اور اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس طرف متوجہ کرنا بدقسمتی سے ہم آج کرکٹرز کی طرف کھلاڑی کی طرف فلم سٹار کی طرف اور دیگر لوگوں کی طرف رجحان کرواتے ہیں لیکن جو ہمارے اصل ہی روز ہیں صحابہ اکرام ہیں خلفہ راشدین ہیں اولیاء اکرام ہیں بزرگان دین ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا السحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے سٹار کون ہے اسٹار لیکن آج ہم نے کسی اور کو بنا دیا اس کا نتیجہ کیا آتا ہے کہ پھر جب اولاد بڑی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بتانی کیوں دین سے دور ہے بتانی کیوں نماز کی طرف نہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ نے اسے کیا سکھایا تھا آخر میں جاتے ہیں یہ فقی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اختلاف ہوتا ہے انتشار نہیں ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے اس بات پر تو کوئی مسلک ہو کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے نا خدا بزرگ توی قصہ مختصر ختم ہوگی اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا ملکل نہ یہ کہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختلاف ہے نہ یہ ان کی اخلاق کریمانہ پر کوئی اختلاف ہے نہ خدا کے بعد ان کے سب سے بڑے ہونے پر کسی مسئلک پر کوئی اختلاف ہے ایسا کوئی اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ پروردگار نے رسول اللہ کی زندگی کو تمہارے لئے بہترین نمون عمل قرار دیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ چالیس برس تک پیغمبر اکرم نے اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیتیں آتی ہیں گویا یہ کہ چالیس سال تک خود قرآن بن کر دکھایا ہے اور پھر چالیس سال کے بعد قرآن سوئی ہے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے کہ ہم آقا سے محبت کریں کہ آقا سے پوچھیں وہ کس کو اپنا محبوب بنا رہے ہیں تو فرمایا جو تین کام کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بناوں گا ہمیشہ سچ بولے ہمیشہ وعدے کی وفا کرے اور اپنے ساتھ والوں کا احساس کرے یہ تین کام جو کرے گا اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اس کو اپنا محبوب بنا رہے ہیں اس پر ایک جن درہ بحث بات کریں گے چند سیکنڈ میں ایک بات کروں گا کہ آج جمعت المبارک کا دن ہے اثر سے مغرب آئمہ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے وہ کبول ہوتی ہے خاص طور پر وہ مغرب سے پہلے ساتھیں ہیں تو میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے ماں سے گزارش کروں گا کہ ان ساتھ کی قدر کیجئے جزا کرنا بہت نوازش بہت بہت شکریہ چار علماء کرام کا آخر میں عشقِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی تو میں یہ شیر پڑھ کے اختتام کرتا ہوں کہ جو عشقِ محمد کا طلبگار نہیں ہے جو عشقِ محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحبِ کردار نہیں ہے اور ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد وہ لوگ دریں جن کا مددگار نہیں ہے انشاءاللہ دو بز کر تیس منٹ پر افتار نہ شریعت میں ملاقات ہوتی ہے تب تکیل اللہ حافظ